گول میڈل پہ گول میڈل گول میڈل پہ گول میڈل گول میڈل پہ گول میڈل پہ ہی انڈیا لیتا جا رہا ہے پاکستان کدھر سٹینڈ کر رہا ہے دیکھیں گے پہلے بالا کے چیمپئین وا کے بالا کون زیادہ دور پھینکتا وہاں پر بھی پاکستان سے بازی لے گیا اب بھی ہمارا ہوکے آپ اٹھالو مگر جب بھی ہم انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم مہار جاتے ہیں کیوں ہرتے ہیں اب بات کرتے ہیں countryside کے اوپر ویڈ لفٹنگ کے اوپر پاکستان کو ہرا دیا انڈیا کے ایک انیس سالہ لڑکے نے ویڈ جو ان سے پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ اس نے پاکستانیوں میں کیا کمی ہے کیا ہم کھانا کم کھاتے ہیں یا پروٹین کی کمی ہے یا ہماری حقومت یہ کھانا بھی نہیں دے رہی یا پروٹین بھی نہیں پروائیڈ کر رہی ہمارے کھلاڑیوں کو ہمارے پلیئرز کو ہم گول میڈل کیوں نہیں لے کے آرے پاکستانیوں میں شکریہ رام رام سب کو کیسے آپ سب آئی ہو آپ سب اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوتا ہوں گے پھر سے آپ کا میرے شیو ٹک چینل پر دل سے سواگت ہے تو گائی جگر پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسنگ سا ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں کی پاکستان والے as usual رو رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے ہمارا پاکستان ہر چیز میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے تو آج ان کا تھوڑا سا رونے کا جو ٹوپک ہے وہ کچھ اور ہے لبکہ ہمیشہ یہ حکومت کو ہمیشہ ایڈوکیشن کو آئی ٹی فیل کو ان سب کو کمپیر کر کے روتے ہیں بٹ آج یہ لوگ ہمارے انڈیا کے سپورٹس کو لے کر بھی کمپیر کر کے رو رہے ہیں کہ انڈیا سپورٹس میں بھی کتنا آگے جا چکا ہے اور ہم لوگ ہمارا کوئی ایک سنگل پرسن بھی سپورٹس پرسن بھی نہیں ہے کہ کوئی آگے ہمارے گھنٹرے کا نام روشن کرے تو بات ہو رہی ہے جو ابھی ابھی ریسنٹلی ہمارے انڈیا کے لئے گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں جرمی لال نیروگا ویٹ لیفٹنگ میں وہ گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں اور گائز جو یہ جرمی لڑکا ہے یہ صرف انیس سال کا لڑکا ہے مطلب آپ خود ہی سوچو کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ انڈیا کے لئے گولڈ میڈل لے کر آیا ہے اور انڈیا کے لئے نام روشن کیا ہے تو وہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا کیا کرنے والا ہے تو آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہو تو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ انڈیا کا لڑکا ہے ایسے ایسے گولڈ میڈل لے کر آیا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ لوگ رو ہی رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو باقی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کون کیا کیا بولتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈیا ریسنڈلی ایک ورلڈ چیمپئن ہوا جس میں گول میڈل جیدے ہیں انڈیا ایک لڑکے نے ویڈ لفٹنگ کے اندر کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنی بڑی چیمٹ ہیں انڈیا کے لئے اور پاکستان کو اس سے کیا سکھنے چاہیے پاکستان کے پاس کیا اچھی چیزیں کم ہیں جو کہ ہم اپنی ملک کے لئے گول میڈل نہیں لا پا رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس جو ٹکنولوجیز وہیوز کرتے ہیں جو وہ اپنے بندوں پہ جو خرشہ کرتے ہیں جو وہ لوگ ٹرینر رکھتے ہیں وہ لوگ کافی اس چیزوں پہ خرش کرتے ہیں اور گول میڈلیس اپنے ملک کے لئے گولڈ لاتے ہیں ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ پولٹکس کر رہے ہیں یہ لوگ صرف اپنے ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے حکومت اس کے حکومت میں ابھی تک پسے ہوئے ہیں تو ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارا ہوکے آپ اٹھالو ملک کے لئے کتنا اہم کردار ادا کرتا کہ جب آپ کوئی جیت کر لاتا ملک کے لئے گولڈ میڈلیس تک بود مین کردار ادا کرتا ہے ابھی آپ کو مطلب انٹرنیشنل جابات جاتے ہیں تو گولڈ میڈلیس ا Пока مولک کا نام بود روشن اس میں ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ آپ ارشد اور نیرد چپڑا کی جو فائنل ہو رہے تھے تو نیرد چپڑا کیوں تھا اس کا ایک فورنر ایک ترینر تھا یورپین تھا و پیسے خرشتے تھے اس ترینر کے مداب کامس کم بود زیادہ خرشات تھا بود پیسے اسے دیتے تھے ہمارا شرچ اپڑا دیسی بندہ تھا خود سیکھا تھا خود سیلف میڈ بندہ تھا خود آ گیا آیا تھا اور فائنل تک پہنچ گیا یہ بہت بڑی بات ہیں تو اگر یہ خرچہ تھوڑا ارشد پر ہوتا تو ارشد بلکل گولڈ آ سکتا تھا مگر نہیں ہو رہا تھا ہم لوگوں کے بلکل سمجھتے ہی اس چیز کو نہیں ہماری حکم کھیلوں میں آپ کیا سمجھتے ہو لک کام کرتا یا پھر آپ کے تکنیک آپ کی کوششیں کام کرتے ہیں ہر میرے خواides سےبتا تھوڑا بہت ہوتا ہے مگر آپ کی جو ٹیقنیک سے جا پر تریننگ جا پک کام کرتا ہے میں ایک دے Nein ارو کی کمی ہے پاکستانیوں کے پاس ٹیکنی کے کام نہیں ہیں پاکستانیوں کے پاس پہنچ جو مطلب स він نہیں ہے جی بالکلき ہے تکنیک تو اس ہی سے آتی تو سایل لگاؤگے گا کافی تکنیک کافی ٹیکنیک پاکستان میں했icablevinہ مگر وسائل نہیں ہمارے پاس مشاہ بہت زیادہ ہے پاکستان کیا وجہات ہے ڈے بے ڈے پاکستان ڈاؤن فال کے طرف جاتا جا رہا ہے ڈولر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے اور باقی ملک کے اگر ہم نظام دیکھیں تو کیا وجہات لگتی ہیں کیوں ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں تو یار اس وجہ سے ڈاؤن فال میں جا رہا ہے ہم لوگوں کے حکومت ابھی عمران خان رشیہ سے 30% سستہ لے رہا تھا وہ حکومت چینج ہو گئی تو اپنے اپس میں کہل رہا ہے یہ کہ نہیں جو ڈاؤن جا رہا ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا بس ای کے میرا حکومت دوسرا بس اپنی حکومت سے بات کر رہا ہے اور اپنی گھر میں سب کچھ کر رہے پاکستان کی لئے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا کیا فیوچر نظر آرہا پاکستان کا گھر ایسے چلتا رہا تو ایسے چلتا رہا تو پاکستان آرہا بھی جتنا ڈاؤن سے مجھے کافی ڈاؤن نظر آرہا نظر آ رہا ہے کیا ہمارے حالات شرلنکا جیسے تو نہیں ہو جائیں گے بلکل ہم بینکرپٹ کی طرف جا رہا ہے بلکل سرلنکا جیسے ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی اکتوبر یا نومبر دسمبر تک اگر اسی طرح چلتے رہے تو بلکل ہم بینکرپٹ ہو رہا ڈالر اگر اتنی پیک پر جاتا رہا تو بلکل ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے ڈالر آن ڈیسنٹلی اس ویکے شہباز شریف جو پہلے ہم عمران خان کے بارے میں بات کرتے تھے ایک سوپرچاس وہ تو علمی منڈی میں میں گئی تھی تو ہم لوگ توڑی جائل آواں میں عمران خان کے پیچھے بات یہ کرتے تھے ابھی جب شہباز شریف آئی ہے تو اس سے ڈبل میں گئی ہوئی ابھی بھی شہباز شریف یہ اصل میں علمی منڈی تھی شہباز شریف تھی ان لوگوں کی آت میں تو کچھ بھی نہیں ہے امریکہ نے ایک ریپورٹ جاری کی جس کے مطابق کے دیکھا جائے پاکستان سیون نمبر پہ پاکستان فورت نمبر پہ تھا پہل نمبر پہ شرلنگ کا دوسری نمبر پہ یہ ہمارا جو پہلے ہم ایک تھے کیا نام اس کا بنگلہ دیش تیسری نمبر پہ پاکستان اور اور اس طرح کی لسٹی کافی زیادہ لیکن انڈیا کے اس میں کہیں بھی نہیں نظر آیا میں ایک بھی ایک بھی پوئنٹ کے اندر انڈیا کے زیرو چانس نے کہ وہ بینکرپٹ ہو کیا وجہ آدھا ہے آپ اس طرح انڈیا ہمارے سامنے رکھیں نہیں ہم بہت انڈیا سے بہت پیچھے انڈیا کافی آگیا ہمارے ٹکنالوجی کے لئے سے ابھی آپ سی او گوگل بھی انڈیا کا ایسیو ٹوٹر بھی انڈیا کا ایو آئی ٹی میں اتنے آگئے وہ لوگ کافی خرشتے ہیں اپنے اوپر ہم لوگ انڈیا کے سے بہت 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 بول ٹھیک نام آپ کا بلال کرتے ہیں میں سوفٹر ماشاءاللہ بیسی اللہ میراس کا آپ سے بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ انڈیا گول میڈل پہ گول میڈل گول میڈل پہ گول میڈل جیتا جا رہا ہر مہاں اس کے اندر آپ دیکھیں گے پہلے بالا کے چیمپین ہوا کے بالا کون زیادہ دور بھینکتا وہاں پر بھی پاکستان سے بازی لے گیا اب بات کرتے ہیں ویڈ لفٹنگ کے اوپر ویڈ لفٹنگ کے اوپر پاکستان کو ہرا اپنے ملک کے لئے جی جہاں تک سپورٹس کی بات ہے میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے وہ ایک انڈیویجوال سے ہے جو کھیل رہا ہے تو میرے خیال میں اگر وہ خود اپنے آپ پہ فوکس کر کے کھیل رہا ہے اور اس پر اتنا پریشر نہیں ڈالا جا رہا تو یہ میرے خیال میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو زیادہ پوچھا جائے اس پر زیادہ یوں نو اس کو اس کے بارے میں question کیا جائے اس کو اس کے کھیل کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھا اور اس کو تنقیق نشانہ نہ بنایا جائے وہ اس نے اپنے مطلب کے اب آپ دیکھیں کہ کیا سمجھتے ہو کہ ہار جیتے کسمت کا حصہ یا محنت کی اوپر نہیں اس میں کسمت تو بالکل نہیں ہوتی کھیل میں میں بھی یہی بات کرنے چاہ رہا تھا آپ کو اگر آپ کہو گے کہ میری کسمت ہے صبح میں پیپر میں پاس ہوں گا یا نہ ہوں گا اب محنت نہیں کرتے نہ پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو جا کر ویسے پیپر آپ کو چٹہ سفید واپس ان کو واپس کر کے گھر آتے ہو تو آپ فیلی ہوگی نہیں کہ پاس ہوگی جس میں اس میں دو چیزیں ایک تھوڑا اس طرف ہو جائے تھوڑا اس طرف اس میں ایک ہارڈ ورک کا بھی فیکٹر ہے ہارڈ ورک بہت امپورٹنٹ ہے ایک بندہ جو رات کو سو رہا دوسرا بندہ جو رات کو اپنے 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 اوپر کام کر رہا اپنے سٹرنٹھ بنا رہا ایک چیز کے اندر ایک تکنیک ہوتی ہے وہ اس آپ کو ایک بہترین استاد وہ پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن محنت تو آپ کی اپنی ہوتی ہے نا اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ وہ بندہ محنت کر کے وہ جیتا انڈین جو بھی جیتا اس چیمپین کو نہیں بلکل محنت اس نے کی اور دوسری یہ چیز کے آپ میں جو ہے نا وہ فیر بھی ہونا نہیں نہیں ہونا چاہیے means کہ اگر آپ محنت کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہونی چاہیے آپ دوسری تیسری مطلب مطلب آپ کو ریزرلٹس پہ نہیں ہونا چاہیے کس کا ریزرلٹ کیا ہوگا بجائے اس کے آپ کو صرف اپنے جو ہے نا وہ جڑنی پہ فوکس کرنا چاہیے محنت پہ باقی ریزرلٹس جو ہے وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے انڈین جو گول میڈل لے کے گیا اس لڑکے کے لیے کیا کہنا چاہیے گیا میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ سپورٹس میں زیادہ ہم سے تیز ہیں پاکستان سے کیا وجہات ہے اس کی وجہات ہے کہ وہ تھوڑا خود اعتمادی سے کھیلتے ہیں زیادہ ان کو وہ نروس کم ہوتے ہیں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ جلدی پریشر میں آجاتے ہیں میند ہم زیادہ کرتے ہیں ہم نروس زیادہ ہوتے ہیں پریشر میں آجاتے ہیں ریزرلٹس کو لے کے وہ صرف ڈیم کو انجوائی کر کے کھیلتے ہیں اور بلکل جو ہے نا وہ اس چیز کو خیال میں نہیں رکھتے کہ کیا ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پیسہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ میٹر کرتا کہ آپ اپنے جو آپ کا جو پلیئر اس کو خلا کیا رہے ہو اور ایک اور چیز تقنیق دینے والا ماسٹر گرو جی جسے ہم کہتے ہیں کہ گرو جی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا کہ آپ تقنیق ایسے وہ سکھا رہا کہ بھائی یہاں پر نظر آری آپ کو پاکستان کے اوپر جی بلکل پاکستان میں ایک جو اب کہہ لیں اس معاملے میں ہے کہ وہ صرف کرکٹ کو ہی جو انا وہ کرتے ہیں اس کو ہی فروغ دے رہے ہیں کرکٹ کو اور ہوکی ہمارا کومی کھیل ہے کو ہوکی کے اندر جب انڈیا کے ساتھ ہماری game ہوتی ہے انڈیا ہمیں ارادیتا ہے اور جیت جاتا ہے نہیں بلکل دوسرے سپورٹس بھی وہ بھی سپورٹس ہیں وہ بھی سپورٹس مینشپ سے ہی کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں جو دوسرے سپورٹس کھیل رہے ہیں ان کو ان کی بھی حوصلہ ہونی چاہیے ان کو بھی جو ایکول اپرچونٹیز دینی چاہیے جس طرح کرکٹ کو دیتے ہیں بلکل صحیح تو لاسپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری ویورس کو تو دے سکتے ہیں میں یہی میسیج دوں گا کہ جو ہے محنت کریں اور مل کو ساف سترہ بہت شکر آپ سے بات کرنے کا پرپس یہ میرا آج کا آپ سے کوشن یہ ہے کہ recently ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ world champion کے اوپر انڈیا پہلے نمبر پر آ چکا ہے ویڈ لفٹر کے اوپر 19 سال کے لڑکے نے ویڈ لفٹنگ میں سارے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور گول میڈل انڈیا کے نام کر لیا اس مقابلے کے اندر پاکستان سارے کے ساتھ جتنی بھی کنٹریز ہیں انکلوڈ تھی کیا وجوہات ہے کہ وہ گول میڈل انڈیا لے گیا میرے چاہتے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر شاید کوئی ایسی جو ہے نا پلیٹ فارم نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہی ہمیں شاید فیسلیٹی اس طرح کی نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے ہم گروت کر سکیں اور آگے جا کے ہم مقابلے میں پورا اتر سکیں اب کیا لگتا ہے کہ ایس کمپیر ٹو انڈیا انڈیا میں اپنے سپاپنے جو ان کے پلیئرز ہوتے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنٹ کیا جاتا ہے ان کو جو ڈائیٹ ضرورت ہوتی وہ سب کچھ دیا جاتا ہے اسی لئے وہ جیت چکے ہیں اس چیمپین سیف کو زیری سی بات ان کے پروپر گائیڈ لائن دی جاتی ہے اور اس کے مطابق کو چلتے ہیں تو اس کا ریزلٹ پھر آپ کے سامنے ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں دیتے ان سب کے ٹریننگ کیوں نہیں دیتے ہم کیا کھاتے نہیں ہیں ہمارے ٹیکس نہیں لیتے وہ یہی فرق ہوگا زیری سی بات گورنمنٹ میرے خیال سے کہ جو گورنمنٹ زیادہ تر سپورٹس میں ایک تو کرکٹ اور اس کے بعد پھر ہوکی کو زیادہ پریفر کرتی ہے جو بجٹ کے لحاظ سے اس کے بعد یہ جو ویڈ لیفٹنگ ہے اس میں اس کا بجٹ میرے خیال سے وہ بلکل بھی نہیں رکھتے بہت برائے نام شاید یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے جو ٹرینرز ہوگی رہا ہیں وہ پروپر گائیڈنس نہیں دے پاتے اور اس وجہ سے ہمارے لڑکے آگے نہیں جا پاتے جی بلکل لاسٹ ایک اور میچ ہوا جس میں پاکستان کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ تھا بالا پھینکنا تھا جتنا دور جو بندہ پھینکے گا وہ جیتے گا پاکستان انفورچنلی اس میں نہیں مطلب کہ گول میڈل اپنے نام کر سکا سلور میڈل انڈیا نے اپنے نام کر لیا کیا سمجھتے ہیں آپ کے میڈلز حاصل کرنا گول میڈل سلور میڈل کسی بھی ملک کے لیے کتنا اہم ہوتا بہت اہم ہوتا ڈیکن پاکستان کی طرف سے جو جنہوں نے وہ پارٹیسپیٹ کیا تو ان کی ترو اچھی تھی اچھی پرفرمس تھی باقی بیڈل لگ کہہ لیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرا بھی یہی کہہ تھا بہت شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے سو بائیس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کو بتایا گیا ہے کہ انیس سال کے لڑکے نے کوڑ میڈل اپنے نام کر لیا ہے وہ بھی انڈیا کے لڑکے نے تو ان لوگوں کا کیسے مو اتر گیا ہے دیکھ کے ملو کی سمجھ میں نہیں آیا لوگ ہی کہہ رہے کہ ان کی ٹرینرز اچھے ہیں ٹرینرز اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہمارے آنکھے ٹرینرز تو صرف گائیڈ کر سکتا ہے نہ کرنا تو جس بندے نے خود وہ جو پریکٹیکلی کرنا ہے سارا کچھ ڈپینڈ اس پر کرتا ہے اب ہمیں teacher کتنا کچھ school میں سکھا کے جاتے ہیں بہت ہم paper میں کیا لکھ کے جاتے ہیں paper میں تو ہم وہی لکھ کے آتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے teacher کا assets تو ہم کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں تو main بات ہوتی ہے جو بندہ خود participate کر رہا ہے اس کی techniques کیسی ہیں وہ کیسے اس کو apply کرتا ہے وہ کیسے اس کو practically لیتا ہے کتنی محنت اس پہ کرتا ہے دن رات کا struggle لگتا ہے کتنے سالوں کا struggle لگتا ہے وہ 19 سال کا لڑکا ہے اس نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے سے یہ start کر دیا ہوگا کتنا struggle کیا ہوگا اپنی life میں تو آج جا کے اس کا اتنا نام ہوا ہے یہ لوگ bad luck good luck یہ بولتے ہیں good luck ہوتا ہے but 99% محنت ہوتی ہے 1% good luck ہوتا ہوگا جو کہ ان لوگوں کے پاس وہ بھی ان کے پاس good luck محنت کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں but انڈیا والوں کا luck چل جاتا ہے i don't know کون سے والے luck کی بات کر رہے جو ان کے پاکستان میں نہیں ہے اور ہمارے انڈیا میں ہے ویسے تمہارے انڈیا میں سب کچھ ہی ہے ان کے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں لگ میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ good luck bad luck بھی بہت زیادہ وہ کرنے لگے ہیں کہ بھید بھاو کرنے لگے ہیں کہ انڈیا میں ہی جانا ہے ہم کو ہم پاکستان میں نہیں جائیں گے بھائی پاکستان میں تو نقصان ہی ہو جائے گا میں وہاں پہ چلا بھی گیا تو اس لئے ماں پہ صرف bad luck جاتا ہے اور یہ ہی ہے کہ بھائی محنت کرو محنت کا فل ملتا ہے اور پاکستان والے لوگ محنت کرتے ہیں بھائی محنت کے ساتھ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہاں کے لوگوں میں کہتا ہی نہیں ہے دور دور تک بھی نہیں ہے اگر دماغ ہوتا تو شاید ان کی محنت سفل ہو جاتی بھائی اچھی بات ہے ایسے ہی محنت کرتے رہیں اور ایسے ہی ڈوبتے رہیں اور بھی زیادہ ہمارا انڈیا ایسی بڑھتا رہے گا اور باقی ایسی بڑھتا رہے گا اور ایسی بڑھتا رہے گا اور ایسی بڑھتا رہے گا ہمارے انڈیا کے 19 سال کے لڑکے نے ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل لیا ہے جو کہ بہت زیادہ پراؤڈ والی بات ہے تو ہیڈس اوپ ٹو ہیم اور آپ لوگ بھی دعائے دینا ہوں اس کو کہ وہ آگے کافی آگے گروہ کریں کافی انڈیا کا نام روشن کریں اور آپ لوگ بھی سب کوشش کریں کہ اپنی اپنی چیزوں میں اپنے پیرنٹس کا اپنے پیار کرنے والوں کا نام اچھا بنا کے رکھیں اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہو ہم کو اور ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ کر کے بتانے آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا اور شیئر بھی کر دینا اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو پریس کر لینا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے اور ایسے ہی پیار دیتے رہو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہو ہم ایسے ہی ویڈیوز لے کر آپ لوگوں کے لئے آتے رہیں گے Thank you